اور لائن کٹ گئی، از مولانا کوسر نیازی، دسویں باب مارشللہ کے حق میں یحیب اختیار کے دلائل کراچی اور حیدراباد میں جزوی مارشللہ کے نفاظ اور سمری میلٹری کوٹس کے قیام کے خلاف لاہور ہائی کوٹ میں ملک غلام جلانی نے رٹ دائر کر دی تھی جس کے فل بینچ کے سامنے ایڈوکیٹ جنرل نے حکومت کے اس اقدام کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فوج کو سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے بلایا گیا ہے نیز یہ کہ ہائی کوٹ مارشللہ سے متعلق درخواست کی سماعت کرنے کی مجاز نہیں ہے انہوں نے یہ دلائل 18 مائی 1977 کو دیئے تھے 28 مائی کو اٹانی جنرل یحیب اختیار نے لاہور ہائی کوٹ کے سامنے دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مارشللہ ملک کو بچانے کے لیے نافذ کیا گیا ہے دو جون جمعیرات کے روز ہائی کوٹ نے درخواست پر اپنا فیصلہ سنا دیا جس کے مطابق آئین میں مارشللہ کے نفاظ کی کوئی گنجائش نہ تھی اور شہریوں پر آرمی ایٹ کے تحت فوجی عدالتوں میں مقدمات نہیں چلائے جا سکتے تھے یہ فل بینچ کا فیصلہ تھا جس میں اسلم ریاض حسین کرم الہی چوہان شبیر حسین قادری زکی الدین پال اور ڈاکٹر جوید اکپال شامل تھے اٹانی جنرل یحیب اختیار نے دلائل دیئے تھے کہ آئین کی شک نمبر 245 کے تحت سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کرنے کی ہدایت موجود ہے لیکن فل بینچ نے ان کے سابقہ دلائل کی روشنی میں اپنے فیصلے میں لکھا کہ اٹانی جنرل نے لفظ مارشللہ استعمال کیا تھا جسے سیول انتظامیہ کی مدد کے لیے نافذ کیا گیا اور جیسا کہ میں اوپر درج کر چکا ہوں مسٹر یحیب اختیار نے ہائی کورٹ میں مارشللہ ہی کے حق میں دلائل دیئے تھے فل بینچ کی جانب سے ان کے الفاظ پر گرفت غلط نہ تھی یحیب اختیار نے فیصلہ سننے کے بعد اعلان کیا کہ وفاقی حکومت اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرے گی چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن سپریم کورٹ نے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکمیں امتنائی جاری کیا جائے بروہی اور شریف الدین پیرزادہ عدالتی وکیل تھے چھ جون سماعت کی تاریخ دی گئی اور چھ جون کو یحیب اختیار نے عدالت کے روبرو اپنے دلائل میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں تضادات موجود ہیں اس روز راولپنڈی کے بار روم سے وکلا نے مارشللہ کے حق میں یحیب اختیار کے دلائل کے خلاف احتجاج کے طور پر ان کی تصویر اتار پھینکی اور پی این اے کی لیگل کمیٹی کے سیکٹری چودری اسماعیل نے مطالبہ کیا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت کو کراچی اور حیدر آباد سے مارشللہ اٹھا لینا چاہیے چنانچہ سات جون انیس سو ستتر کو پرائم منسٹر ہاؤس کی ایک پریس کانفرنس میں کراچی اور حیدر آباد سے جزوی مارشللہ کے خاتمے کا اعلان کیا گیا جس کے اٹھتے ہی بارہ ہزار نو سو قیدیوں نے اسی روز رہائی پائی وفاقی حکومت نے اس سلسلے میں اپنا حکم واپس لے لیا تھا لیکن تورفہ تماشا دیکھئے کہ سات جون ہی کو یحیب اختیار سپریم کورٹ میں مارشللہ کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہر قسم کے مقدمات کی سماعت پر سویل عدالتوں کی اجارہ داری نہیں یہ عدلیہ کو جو آئین میں پانچویں ترمیم کے بعد ویسے ہی بھٹو حکومت سے نالان تھی اور خصوصاً یحیب اختیار سے خار کھائے بیٹھے تھی مزید ناراض کرنے کی کوشش تھی اس کا نتیجہ بعد ازان نہ صرف مارشللہ کے نفاظ کو قانونی اور آئینی جواز فراہم کرنے کی صورت میں نکلا بلکہ جب احمد رزا قصوری کے والد کے قتل کے الزام میں مسٹر بھٹو کے خلاف مقدمہ زیر سماعت تھا اور یحیب اختیار ہی ان کے وقلاء کے پینل کے سربراہ کی حصیت سے پیش ہوئے تھے تو عرصہ اقتدار کا ان کا یہ کر و فر یقیناً جج صاحبان کی آنکھوں کے سامنے پھرتا رہا ہوگا یحیب اختیار نے سات ججوں پر مشتمل سپریم کورٹ کے فل بینچ کے سامنے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سویلین افراد پر فوجی عدالتوں میں بھی مقدمات چلائے جا سکتے ہیں موجودہ مارشاللہ ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے لگایا گیا ہے تاکہ طاقت کو طاقت کے ذریعے ختم کیا جا سکے اور فوجی کاروائیاں قانون کے این مطابق ہیں یہی دلائل تھے جو پانچ جولائی انیس سو ستتر کی رات مارشاللہ کے نفاظ کے بعد جرنیلوں کے کام آئے اور گویا ان کے عزائم کی تقمیل کے لیے آئینی راستے بھی خود ہماری حکومت کے اٹانی جنرل فراہم کر رہے تھے مارشاللہ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں بھی اپیل دائر کی گئی جس کا فیصلہ بھی وہی تھا جو لاہور ہائی کورٹ دے چکی تھی لیکن نو جون کو جب سپریم کورٹ میں پھر سمات ہوئی تو یہیاب اختیار نے اعلان کیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ فوج سویل انتظامیہ کی مدد نہیں کر رہی بلکہ یہ سریحن مارشاللہ کا نفاظ ہے جس کی آئین میں قطن گنجائش نہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر یعقوب علی خان نے جب یہیاب اختیار سے پوچھا کہ ملک سے مارشاللہ اٹھانے کے بعد اب حکومتی فریق کی پوزیشن کیا ہے تو یہیاب اختیار نے جواب دیا کہ سمات جاری رکھنا پڑے گی کیونکہ آئین کی شک نمبر 245 کے تحت مسلح افواج کی کارکردگی کی تشریح ضروری ہے اگر مذاکرات ناکام ہوئے اور ایجیٹیشن شروع ہو گیا تو مسلح افواج کو اپنا کردار موثر طور پر ادا کرنا ہوگا موجودہ صورتحال انتہائی غیر تسلی بخش ہے اس لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ ضروری ہے ملاحظہ فرمائیے کہ اس سے زیادہ کھلی دعوت جرنیلوں کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی کہ ہم رات دن مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوشان تھے اور یحیب اختیار دو ہائی کورٹوں کی جانب سے مارشاللہ کا راستہ روکنے کی کوششوں کے سلسلے میں ان کے فیصلوں کو نہ صرف سبوتاج کر رہے تھے بلکہ مذاکرات کی ناکامی اور ملکی حالات کے انتہائی غیر تسلی بخشونے پر بھی مصر تھے حالانکہ 9 جون کو تیسری سماعت پر جب چیف جسٹس یعقوب علی خان نے حکومت کا موقف جزوی مارشاللہ ختم ہو جانے کے بعد دریافت کیا تو یہ بہترین موقع تھا کہ دو ہائی کورٹوں کا فیصلہ برقرار رہنے دیا جاتا اور مارشاللہ کے حق میں مزید دلائل نہ دیے جاتے بلکہ مناسب ہوتا کہ سندھ اور پنجاب ہائی کورٹ کے فیصلوں کو مناسب اہمیت اور تشہیر دی جاتی تاکہ جرنیلوں پر ایک اخلاقی اور قانونی دباؤ قائم رہتا اور پانچ جولائی کی رات آپریشن فیر پلے کا فیصلہ کرنے میں انہیں آسانی نہ حاصل ہوتی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف سپریم کورٹ نے سمات چار جولائی تک ملتوی کی تھی لیکن جرنیل غالباً سپریم کورٹ کے فیصلے کا اندازہ کر چکے تھے اور اس سے پہلے سپریم کورٹ بھی مارشاللہ کے خلاف کوئی ویسا ہی فیصلہ دے دیتی جیسا کہ لاہور اور سندھ ہائی کورٹ نے دیا تھا جرنیلو نے یہ مناسب سمجھا کہ آپریشن فیر پلے کے حق میں اب تک جاہیاب اختیار جتنے دلائل دے چکے ہیں انہی پر اکتفا کیا جائے اٹھائیس اپریل کو قومی اسمبلی میں تقریر کے دوران خود وزیر آزم نے مارشاللہ کے حق میں جو دلائل دیئے ان میں پھر بھی بحث کے کچھ پہلو تھے اور ان کا اندازہ بھی سیاسی تھا لیکن یاہیاب اختیار نے تو اپنے قانونی دلائل کے ذریعے مارشاللہ کے نفاظ کے لیے آئینی جواز فراہم کر دیئے تھے جن سے اگر جرنیل استفادہ نہ کرتے تو یہ ان کی کم اقلی ہوتی گیارہوہ باب مذاکرات کی طرف پیشرفت اور پاکستان قومی اتحاد کا مسالحتی فارمولہ تیس اپریل کو پی این اے نے راول پنڈی میں لانگ مارچ کا پروگرام بنایا تھا جس کی قیادت پیر صاحب پگاڑا شریف کو کرنا تھی جو نظر بند رہنماؤں کی عدم موجودگی میں پی این اے کے سربراہ تھے پورے ملک کی نگاہیں اس وقت راول پنڈی پر مرکوز تھیں پاکستان بھر سے پی این اے کے کارکنوں کو راول پنڈی پہنچانے کے انتظامات کیے گئے تھے اور یہ لانگ مارچ پی ایم ہاؤس تک تیپ آیا تھا لیکن تماشا اس کے برعکس ہوا اور قومی اتحاد کا لانگ مارچ تو شارٹ مارچ میں تبدیل ہو گیا اور اس کی جگہ اسی دوپہر راول پنڈی کی سڑکوں پر خود مسٹر بھٹو کا لانگ مارچ دیکھنے میں آیا وہ ایک کھلی جیپ میں سوار ہو کر اچانک شہر میں نکل آئے اور انہیں اپنے درمیان دیکھتے ہی پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے حوصلے بلند ہو گئے صدر میں امریکن سینٹر کی امارت کے سامنے وزیر آزم نے عوام کے حجوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنے نام امریکی وزیر خارجہ سائرس وینس کا وہ خط بھی دکھایا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 28 اپریل کو قومی اسمبلی میں آپ کی تقریش سے ہمیں بے حد صدمہ ہوا ہے کھلے بندوں الزامات آئید کرنے سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس سے تعلقات کو صرف نقصان ہی پہنچ سکتا ہے پی این اے کا لانگ مارچ بری طرح ناکام ہو گیا اس کے اسباب میں جہاں انتظامیہ کا کردار شامل تھا وہاں پی ایس صاحب پگاڑا شریف کی ہوتل انٹر کانٹینینٹل کے دو کمروں 601 اور 602 میں نظر بندی بھی تھی ویسے بھی پی ایس صاحب جلسے جلوس کی سیاست کے آدمی نہیں ہیں 9 اپریل کو بھی قومی اتحاد کے ایک جلوس کی انہیں لاہور میں قیادت کرنا تھی لیکن اپنے منصب کے شایعہ نشان نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے وہاں بھی جلوس میں آنے سے گریز کیا تھا ادھر جب 30 اپریل کو لانگ مارچ کی قیادت ان کے سر ڈال دی گئی تو وہ شاید اس سے بھی گریزان تھے ان کا اپنا ایک خاص مزاج ہے جس سے ہٹ کر وہ کچھ بھی نہیں کرتے ذاتی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ وہ وزیراعظم بھٹو کو بھی اتنی اہمیت نہ دیتے تھے کہ ان کے خلاف لانگ مارچ کرنے کے لیے پیدل سڑک پر نکلاتے یہ ان کے منصب کے سریحن خلاف عمل ہوتا مجھے یاد ہے وہ مسٹر بھٹو سے شدید ترین نفرت کرتے تھے جس کی وجہ وزیراعظم کا وہ فون تھا جو انہوں نے برسر اقتدار آنے کے فوراں بعد پیر صاحب کو کیا تھا تراصل مسٹر بھٹو سندھ میں پیر صاحب کے روحانی اثر و نفوس سے قدر خائف تھے انہیں ہمیشہ سندھ میں اپنا ایک ہی حریف اور مد مقابل نظر آیا جو پیر صاحب پگاڑا شریف تھے اقتدار سنبھالنے کے فوراں بعد مسٹر بھٹو نے فون پر پیر صاحب کو خاصے درشت انداز میں دھمکی دی تھی کہ میرا نام ظلفکار علی بھٹو ہے اور میں تمہیں دیکھ لوں گا لیکن جب تیس سپریل انیس سو ستتر کو یہ تیپ آیا کہ پیر صاحب راولپنڈی میں قومی اتحاد سے لانگ مارچ کی قیادت کریں گے تو اچانک مسٹر بھٹو راولپنڈی کی سڑکوں پر نکل آئے اور پھر شہر اور کینٹونمنٹ کا دورہ کرنے کے بعد سیدھے ہوتل انٹر کانٹینینٹل پہنچے جہاں پیر صاحب نظر بند تھے انہوں نے پیر صاحب سے تقریباً پچاس منٹ تک بات چیت کی مسٹر بھٹو نے اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیر پگاڑا کے خاندان سے ہمارے بہت پرانے مذہبی تعلقات ہیں اس لیے اگر انہیں قید بھی کرنا پڑا تو جیل انٹر کانٹینینٹل سے کم نہیں ہوگی پیر صاحب پگاڑا لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد اگلی صبح یکم مئی کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر پہنچا دیے گئے جمعرات 28 اپریل ہی کو متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ احمد خلیفہ السویدی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مسالحت کے مشن پر اسلام آباد پہنچے انہوں نے وزیر آزم بھٹو کو شیخ زید بن سلطان انہیان کا ایک خصوصی پیغام بھی پہنچایا تھا جس میں شیخ زید نے اپوزیشن کے ساتھ مسالحت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کی تھی وزیر خارجہ احمد خلیفہ اپنی آمد کے فوراً بعد وزیر آزم سے ملے اور پھر سہالہ گئے جہاں قومی اتحاد کے نظر بند لیڈروں سے انہوں نے ملاقات کی سہالہ سے واپسی پر احمد خلیفہ السویدی اور سعودی عرب کے سفیر شیخ ریاض الخطیب نے بھی سہالہ کے نظر بندوں سے ملاقات کی تھی اور ان دونوں حضرات کی مسائی کا مقصد صرف یہ تھا کہ قومی اتحاد کو حکومت سے براہ راست باتچیت پر آمادہ کیا جا سکے جس سے پی این اے کے رہنماء نامعلوم وجوہ کی سبب گریزان تھے سہالہ ریسٹ ہاؤس میں اسی روز سرطار سکندر حیات نے سردار قیوم سے ملاقات کی جس کا پس منظر یہ تھا کہ میں نے وزیر آزم کو تجویز دی تھی کہ اپوزیشن رہنماؤں کی صفو میں سردار عبدالقیوم کے محترم کردار کے سبب انہیں درمیان میں ڈالا جائے تاکہ وہ مفاہمت کے راستے تلاش کر سکیں اب سردار سکندر حیات کو سردار قیوم سے ملاقات کے لیے اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ ان کا اندیا معلوم کریں کہ وہ مسالحت کنندہ کا کردار ادا کر سکیں گے یا نہیں ادھر مفتی محمود نے حکومت سے باتچیت کا ایجنڈا تیار کرنے کے لیے قانونی ماہرین کو لاہور سے طلب کر لیا تھا جو تیس اپریل کو اگرچہ سہالہ نہ پہنچ سکے لیکن اس سے کچھ امید پیدا ہو چلی تھی کہ مفتی محمود مذاکرات کی طرف راغب ہو رہے ہیں تی سی کو پی این اے کے قائم مقام نائب صدر خان محمد اشرف اور جنرل سیکٹری چودری رحمت الہی بھی گرفتار کر لیے گئے تھے اور توڑ پھوڑ کی بھی کئی وارداتیں ہوئیں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ تو اگلی صبح وطن واپس روانہ ہو گئے لیکن شیخ ریاض الخطیب معاملات سے انٹچ رہے میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا شخص بھی نہیں دیکھا وہ پاکستان کے لیے جس قدر درد اپنے دل میں رکھتے تھے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کاش کہ خود پاکستانی اس کا ایک پاسنگ بھی اپنے دل میں رکھتے ہوتے دو مئی کو انہوں نے رات ساڑھے آٹھ بجے سہالہ میں پھر نظر بند لی دنوں سے ملاقات کی اس ملاقات میں ترجمانی کے فرائض شاہ احمد نورانی نے ادا کیے تھے مولانا مفتی محمود کے پیر کے انگوٹھے میں تکلیف تھی جس کے لیے انہیں سی ایم ایچ پہنچا دیا گیا تھا شیخ ریاض الخطیب نے ان سے سی ایم ایچ جا کر ملاقات کی اور وزیر اعظم بھٹو کا ایک ذاتی خط بھی انہیں دیا جس میں وزیر اعظم نے مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے اس عمر کی یقین دھیانی کرائی تھی کہ جو بھی معاہدہ حکومت اور پی این اے کے درمیان تیہ پائے گا وہ اس پر قائم رہیں گے اور سعودی عرب کے علاوہ دوسرے دوست ممالک جو سالسی کے خواہیں ہیں اس معاہدے کے گواہ ہوں گے مفتی صاحب کے خواہش پر ہسپتال ہی میں پیر پگاڑا نوابزادہ نصراللہ خان اور پروفیسر غفور کی ملاقات بھی ان سے کرائی گئی جس میں مسٹر بھٹو کے خط کے مندرجات زیر غور آئے سعودی صفیق تین مئی کو سی ایم ایچ میں پھر مفتی محمود سے ملنے گئے اور مسٹر بھٹو کی پیشکش کا جواب چاہا جس کے جواب میں مفتی محمود نے کہا کہ قومی اتحاد کی تجاویز آج مسٹر بھٹو کو پیش کر دی جائیں گی مفتی محمود کو تفصیل غور و غوظ اور دوسرے رہنماؤں سے ملاقات کے لیے پھر سہالہ پہنچایا گیا اسی شام لیبیہ کے وزیر خارجہ علی طریقی بھی اسلام آباد پہنچے اور انہوں نے کرنل کذافی کی پیشکش سے مسٹر بھٹو کو آگاہ کیا کہ اگر وہ پسند کریں تو اس سلسلے میں کرنل کذافی مسالحت کنندر کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں حقیقتاً پورا عالم اسلام پاکستان کے سندرونی خلفشار سے پریشان تھا اور جس طرح وزیر آزم بھٹو کے اہد حکومت میں اسلامی ممالک سے قریبی رشتے استوار ہوئے تھے ان کے پیش نظر ان ممالک کی تشویش بجا تھی کیونکہ وہ امریکہ کو پیدہ شدہ حالات اور بہران سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں دیکھ رہے تھے تین مئی ہی کو پی این اے نے سردار سکندر حیات کو قومی اتحاد کا قائم مقام نائب صدر اور محمود علی قصوری کو جنرل سیکٹری مقرر کر دیا جبکہ سندھ خصوصی ٹربینل نے ڈی پی آر کے تحت گریفتار سردار شیرباز مزاری مولانا شاہ احمد نورانی شاہ فرید الحق مشیر پیش امام میاں محمد شوقت ظہور الحسن بھوپالی نواب مظفر حسین دوست محمد فیزی اور زرین خان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا چودری ظہور الہی اور جے رحیم کی حراست کے خلاف درخواست کی سماعت سترہ مئی تک ملتوی کر دی گئی مصطفیٰ کھر کے دو بھائیوں ملک ملادی کھر اور ملک غازی کھر کی درخواست زمانت بھی مسترد کر دی گئی واضح رہے کہ مصطفیٰ کھر اس وقت مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر تھے چار مئی بدھ کو لیبیا کے وزیر خارجہ علی عبدالسلام التریقی نے وزیر اعظم بھٹو اور مفتی محمود سے پھر ملاقاتیں کی اور انہیں صدر کذافی کی اس خواہش سے آگاہ کیا کہ وہ پاکستان میں امن و امان دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ بیرونی طاقتیں اندرونی گڑھ بڑھ سے فائدہ نہ اٹھا سکیں وہ اسی روز وطن واپس روانہ ہو گئے ادھر سی ایم ایچ میں شیخ ریاض الخطیب نے بھی مفتی محمود سے ملاقات کی جس کے بعد مفتی صاحب کو سہالہ لے جائے گیا جہاں دیگر رہنماؤں کے علاوہ پیر پگاڑا بھی موجود تھے یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ تین مئی کی رات مسٹر بھٹو اور مفتی محمود کے درمیان ایک خفیہ ملاقات پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی ہوئی تھی یہ خاص ملاقات کئی گھنٹے تک جاری رہی تھی اور اس میں وزیر آزم نے مفتی محمود کو مذاکرات کے سلسلے میں خلوص نیت کا یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی تھی اور یہ بھی باور کرایا تھا کہ بیرون ملک سے دوست ان کے ایماں پر آ کر پی این اے کو پریشرائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ اپنے طور پر مسالحت کرانے کے خواہاں ہیں مستر بھٹو نے مفتی صاحب پر واضح کر دیا تھا کہ اگر کل کو وہ خود بھی برسر اقتدار آ گئے تو آج اگر انہوں نے دوست ممالک کے ساتھ تلخی پیدا کر لی تو یہ مستقبل میں خود ان کے لیے مشکلات کا باعث ثابت ہوگی اس ملاقات کے اگلے روز قومی اتحاد نے وزیر آزم کو اپنے مطالبات پر مشتمل پندرہ صفحات کا ایک مساودہ پیش کر دیا جسے قومی اتحاد کے قانونی ماہرین کے ایک گیارہ رکنی پینل نے ڈرافٹ کیا تھا اس پینل میں محمود علی قصوری اسم زفر پریسٹر ظہور الحق خالد اسحاق آمیر رزا خان ایم انور بارٹ لا مرزا عبدالغفور بیگ نسیم فاروقی سید اہد یوسف رانہ عبدالرحیم اور اسماعیل چودری شامل تھے یہ وہی مطالبات تھے جو مذاکرات کے دوران پی این اے نے اپنے اولین مساودے میں پیش کیے تھے مذاکرات میں پیش ہونے والے اس مساودے کا مکمل مطن قارئین کی نظر ہے تاکہ اس ذہنی فضاء کی کچھ نقشہ کشی ہو سکے جو اس وقت پی این اے کے حلقوں میں پائی جاتی تھی پاکستان قومی اتحاد کی طرف سے پیش کردہ پہلا مساودہ ہرگاہ کہ پاکستان قومی اتحاد نے یہ دعویٰ کیا کہ مارچ انیس سو ستتر میں ہونے والے انتخابات میں حکومت اور انتظامیہ نے وسیع پیمانے پر دھاندلی کی اور اس طرح عوام کے ارادے کو ناکام کر دیا اور انتخابی عمل کو ایک فراد بنا دیا اور ہرگاہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا کہ پاکستان قومی اتحاد نے انتخابات میں جس پیمانے پر دھاندلی ہونے کا الزام لگایا ہے اس پیمانے پر دھاندلی نہیں ہوئی اور اس نے پیپلز پارٹی نے ووٹوں کی اکثریت حاصل کی اور ہرگاہ کہ نتیجتاً ملک میں ملک گیر سطح پر ایسی احتجاجی تحریک شروع ہوئی جس کی مثال نہیں ملتی اس تحریک کے نتیجے میں مارش اللہ نافذ ہوا لیکن اس اقتام سے بھی ملک میں پیدا شدہ سیاسی مسائل کو حل کرنے یا ان پر قابو پانے میں مدد نہ ملی اور ہرگاہ کہ برادر اسلامی ملکوں خصوصاً سعودی عرب، کوئیت، لیبیا اور متحدہ عرب امارات نے تنازعات ختم کرنے اور معاہدے پر عمل درامت کرانے کی یقین دہانی کرانے کی پیش کش کی ان کی مخلصانہ مسائی کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں اور پاکستان قومی اتحاد کے مابین موجودہ سیاسی بہران کو حل کرنے آزادانہ، منصفانہ اور صحیح انتخابات کرانے کی زمانت فراہم کرنے اور بد انمانیوں کی روک تھام اور انتخابات کے لیے ضروری مناسب ماحول اور باہمی اعتماد کی فضاء پیدا کرنے اور طاقت کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے مذاکرات ہوئے اور اب فریقین مندرجہ زیل معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں نمبر ایک، اسمبلیوں کو توڑنا قومی اسمبلی اور چاروں صبائی اسمبلیاں سات جلائی انیس سو ستتر کو ختم ہو جائیں گی اور صبائی وزراء اعلیٰ اور صبائی وزراء اس تاریخ سے اپنے عہدوں پر رہیں گے دو، نئے انتخابات قومی اسمبلی کے انتخابات چھ اکتوبر انیس سو ستتر کو صبائی اسمبلیوں کے دس اکتوبر انیس سو ستتر کو ہوں گے تین، سینٹ انیس سو ستتر کے انتخابات کے بعد قائم ہونے والی قومی اسمبلی اور صبائی اسمبلیوں نے سینٹ کے جو ارکان منتخب کیے ہیں وہ اس تاریخ کے بعد سینٹ کے ممبر نہیں رہیں گے اور یہ خالی نشستیں آئین کی دفعہ 69 میں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق وہ نئی اور قومی اور صبائی اسمبلیاں پر کریں گی جو سمجھوتے کے تحت ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں محرز وجود میں آئیں گی سینٹ کے جوہرکان 1977 میں ریٹائر ہوں گے وہ اور ایڈیشنل سینٹر اس وقت تک ممبر رہیں گے جب تک نئی قومی اور صبائی اسمبلیاں ان کی جگہ نئے ممبر منتقب نہ کرتے ہیں سمجھوتے پر عمل درامد اس کی پوری وفاداری کے ساتھ مکمل پابندی کے مقاصد کے حصول کے لیے ایک سپریم عمل درامد کانسل قائم کی جائے گی جسے بعد ازاں کانسل کہا جائے گا نمبر پانچ یہ کانسل نمبر ایک وہ فرائز ادا کرے گی اور ان اختیارات سے بہرہ ور ہوگی جس کا تعاین سمجھوتا اور اس کے شیڈول الف میں کیا گیا دو سمجھوتے کے بعد انتخابات کے بعد نئی صبائی حکومتیں قائم ہونے تک صبائی گورنروں اور صبائی حکومتوں سے متعلق صدر اور وفاقی حکومت کے اختیارات کو بروے کار لائے گی تین قبائلی علاقوں سے متعلق صدر اور صوبوں کے گورنروں کے اختیارات کانسل کی ہدایت کے تحت استعمال ہوں گے چار آزاد جمہو کشمیر سے متعلق صدر پاکستان اور وفاقی حکومت کے اختیارات کانسل کی ہدایت کے تحت استعمال ہوں گے نمبر چھے صبائی حکومتیں صبائی اسمبلیاں ختم ہونے کے بعد صوبوں کے انتظامیاں اور قانون سازی کے اختیارات اور کانسل کی ہدایت اور کنٹرول کے تحت صوبوں کے نئے گورنروں کو حاصل ہوں گے جو اس سمجھوتے کے فریقین کی باہمی رضا مندی سے مقرر ہوں گے اور وہ آئین پاکستان کے تحت صبائی گورنر کو جو اختیارات حاصل ہیں ان کو بروے کار لائیں گے ایکٹ آرڈیننس ریگولیشنز اور آرڈر کانون ساز ادارے کوئی کانون نہیں بنائیں گے اور صدر یا صوبہ کے گورنر اس وقت تک کوئی آرڈیننس ریگولیشن یا آرڈر نافذ نہیں کریں گے جب تک کہ اس سلسلے میں کانسل کی پیشگی منظوری حاصل نہ کر لی جائے نمبر سات قلیدی تقرریاں ایک کانسل کو تمام قلیدی اسامیوں پر نئی تقرریاں کرنے یا ان پر نظر ثانی کرنے کا اختیار حاصل ہوگا ان اسامیوں میں وفاقی اور صوبائی وزراء اور ڈیویجنوں کے سیکٹری اور تمام شعبوں کے سربراہ شامل ہیں بشمول قانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی اور تفتیش کرنے والے اداروں کے سربراہوں ڈیویجنل کمیشنروں ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ڈپٹی کمیشنروں اور پولیس سپرنٹنڈنٹوں کے مذکورہ بالا عہدوں پر تقرریاں اور تبدیلیاں کانسل کے کنٹرول میں ہوں گی دو وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے کسی عہددار کو کوئی تحریری یا زبانی حکم نہیں دے گی تاکہ صوبائی انتظامیہ کی غیر جانبداری قائم رہ سکے آٹھ بلوچستان بلوچستان میں متعین مسلح افواج معاہدے کے بعد پندرہ دن کے اندر اندر زمانہ امن کی چھاؤنیوں میں بلالی جائیں گی اور عوام کا اعتماد بحال کرنے اور ایسی فضاء پیدا کرنے کے لیے فورے اقتماد کیے جائیں گے کہ لوگ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے گھروں میں واپس آسکیں بلوچستان میں جن افراد کو گھر بار چھوڑنا پڑا تھا یا جو زخمی ہوئے تھے ان کی اور ان کے اہل خانہ کی بحالی کے لیے مناسب مالی اور انتظام اقتماد کیے جائیں گے فروری انیس ستیہتر کے بعد حکومتی اقتماد کے نتیجے میں جن لوگوں کی زندگیاں زائے ہوئیں ان کے کمبوں کو مناسب امداد دی جائے گی اس سمجھوتے کے نتیجے میں بیرون ملک یا پاکستان کے اندر جو شخص یا اس کا کمبہ اپنے گھر واپس آئے گا اسے حراسان کرنے اور ڈرانے دھمکانے سے احتراز کیا جائے گا اور نہ ہی ان میں سے کسی کے خلاف کسی قسم کے ارتقاب جرم میں مقدمہ چلائے جائے گا نو آزاد جمہو کشمیر آزاد جمہو کشمیر اسمبلی اور کانسل جولائی چودہ انیس ستتر کو توڑ دی جائے گی اور موجودہ صدر وزیر آزم اور وزراء اپنے احدوں پر برقرار نہیں رہیں گے اور آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کی رضا مندی سے نیا نگران صدر مقرر کیا جائے گا جس کو حکومت آزاد کشمیر کے صدر کے تمام اختیارات حاصل ہوں گے آزاد جمہو کشمیر کے عبوری آئین کے ایکٹ چوہتر میں جو یکترفہ ترمیمیں کی گئی ہیں وہ واپس لے لی جائیں گی اور اکتوبر پندرہ انیس ستتر کو آزاد کشمیر اسمبلی اور صدر آزاد کشمیر کے عہدے کے لیے انتخابات ہوں گے الیکشن کمیشن کا تقرر اور دوسرے انتظامات آل جمہو کشمیر مسلم کانفرنس کے مشورے سے کیے جائیں گے دس آئینی ترمیمیں پاکستان کے آئین میں جتنی ترمیمیں کی گئی ہیں جن سے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق پر اثر پڑا ہے جن سے عدالتوں کے اختیارات ختم یا محدود ہوئے ہیں اور آلہ عدالتوں کے عدالتی اختیارات پر ضد پڑی ہے جیسا کہ شیڈول بی میں بتایا گیا ہے وہ اس معاہدے کی روح سے فیل فور غیر محصر ہو جائیں گے گیارہ ہنگامی حالت کا خاتمہ ہنگامی حالت فوراں ختم کر دی جائے گی تمام بنیادی حقوق بحال ہو جائیں گے ان حقوق کو محدود معتل یا ختم نہیں کیا جا سکے گا سمجھوتے کی مدت کے دوران ہنگامی حالت اثر نو نافذ نہیں کی جائے گی سوائے کانسل کی پیش کی منظوری کے اور ان پابندیوں کے تحت جو کانسل نافذ کرے گی بارہ ڈیفینس آف پاکستان آرڈیننس کا خاتمہ ڈیفینس آف پاکستان آرڈیننس فیل فور واپس لے لیا جائے گا اور اس کے تحت جو ٹربینل قائم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس آرڈیننس کے تحت جن لوگوں کو سزائے ملی ہیں یا جن پر مقدمے چل رہے ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا اور ڈیفینس آف پاکستان آرڈیننس اور ڈیفینس آف پاکستان رولز کے تحت جو مقدمے چل رہے ہیں وہ واپس لے لیا جائیں گے تیرہ خصوصی عدالتیں کسی بھی قانون کے تحت قائم ہونے والے ٹربینل اور خصوصی عدالتیں فیل فور ختم ہو جائیں گی اور عدالتوں یا ٹربینل ان سے سزایاب ہونے والے تمام افراد فوراں رہا کر دیا جائیں گے خاص سزا کی میاد باقی ہو جتنی سزا وہ بھگت چکے ہیں وہی ان کی قید تصور ہوگی کسی بھی خاص عدالت یا ٹربینل میں جو مقدمے زیر سمات یا سمات کی ضرورت ہوگی تو یہ مقدمات عام عدالتوں میں پیش کیے جائیں گے اور ان کی سمات عام قوانین کے تحت ہوگی چودہ آرمی ایکٹ انیس سو باون ایکٹ ایکس انیس سو ستتر یا دوسرے قوانین کے ذریعے آرمی ایکٹ انیس سو باون میں جو ترمیمیں کی گئی ہیں فیل فور واپس ہو جائیں گی اور ان کے تحت جن لوگوں کو سزائیں مل چکی ہیں وہ رہا کر دیا جائیں گے پندرہ قیدیوں اور نظربندوں کی رہائی حفاظتی امتنائی قوانین کے تحت جن لوگوں کو نظربندی یا حراست میں رکھا گیا ہے یا جن کو قانون نافذ کرنے والے اداروں یا مسلح افواج نے حراست میں رکھا ہے جن پر مقدمے چل رہے ہیں یا جن کو انتخابات یا یکم جنوری انیس سو بہتر کے بعد سیاسی سرگرمیوں کے سلسلے میں ارتقاب جرم پر سزا دی ہے ان کو فوراں رہا کر دیا جائے گا اور ان کے خلاف درج یا فیصلہ طلب مقدمات یا ان کی نقل و حرکت محدود کرنے سے متعلق تمام احکام واپس لے لیے جائیں گے اگر ضروری ہوا تو حکام قانونی اپیل کے مرحلے میں بھی یہ کاروائی کریں گے سیاسی کارکنوں کے خلاف نئے مقدمات قائم نہیں کیا جائیں گے نہ ہی ایسے افراد کو گرفتار یا نظربند کیا جائے گا فریقین کے ارکان جو دونوں طرف سے برابر تعداد میں ہوں گے پر مشتمل ایک کمیٹی ان تمام معاملات و مقدمات کا جائزہ لے گی جو حکومت کے خیال میں اس پیراگراف کے زہل میں نہیں آتے یہ سلسلے میں حکومت دو ہفتوں کے اندر ایسے افراد کی فہرس مہیا کرے گی سولہ سزا یافتہ سیاسی کارکن یکم جنوری انیس سو بہتر کے بعد جن سیاسی لیڈروں یا کارکنوں کو ان کی سیاسی سرگرمیوں کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے یا ان پر مقدمات چلائے گئے اور جن کو ٹرابینلوں یا عدالتوں نے سزائیں دی وہ فوراں رہا کر دیا جائیں گے اور ان کو بری تصور کیا جائے گا اس سلسلے میں تمام مقدمات جو عدالتوں یا ٹرابینلز میں فیصدہ طلب پڑے ہیں یا تفتیش کرنے والے عداروں کے پاس ہیں وہ فوراں واپس ہو جائیں گے سترہ ریلیف اور امداد مارچ انیس ستتر کے انتخابات کے دوران یا اس کے بعد انتخابات کے اواقب کے نتیجے میں جن لوگوں کی جانیں زائے ہوئیں ان کے کمبوں کو مناسب امداد دی جائے گی مذکورہ بالا حالات میں جو لوگ زخمی ہوئے یا جن کو نقصان پہنچا ان کو معقول مالی امداد دی جائے گی اٹھارہ جلاوطن وہ تمام پاکستانی جن کو پاکستان سے جلاوطن کر دیا گیا ہے یا جن کو پاکستان واپس آنے کی اجازت نہیں ہے ان کو بلا خوف و خطر ملک میں واپس آنے کی آزادی ہوگی جن لوگوں کو سوبوں میں گرفتار کیا گیا اور ان کو سوبوں سے باہر لے جائے گیا اور حراست میں رکھا گیا وہ واپس لائے جائیں گے اور رہا کر دیا جائیں گے اور کانسل کو اس عمر کی اطلاع دی جائے گی انیس انتخابات سے متعلق سرگرمیوں میں حصہ لینے پر کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا حراست میں نہیں رکھا جائے گا اس پر مقدمہ نہیں چلائے جائے گا اور نہ ہی حراسہ کیا جائے گا بیس سیاسی سرگرمیوں پر پابندی سیاسی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے دفعہ ایک سو چوٹالیس یا کسی اور قانون کے تحت کوئی کاروانی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی لاؤڈ سپیکر کا استعمال ممنوع قرار دیا جائے گا اکیس پریس آزادی صحافت پر آئے تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی یکم جنوری انیس سو بہتر کے بعد جن اخباروں یا جرائط کے ڈیکلریشن منسوخ کیے گئے یا واپس لئے گئے وہ فوراں بحال ہو جائیں گے نئے ڈیکلریشن حاصل کرنے کی آزادی ہوگی جو پرنٹر پبلشر اور صحافی سزایاب ہوئے ہیں یا حراست میں ہیں فوراں رہا کر دیا جائیں گے زب شدہ پریس اور جائداد واپس کر دی جائے گی اور جرمانے کی رکوم واپس کر دی جائیں گی نیوز پرنٹ کا کوٹا اور حکومتی اور نیم حکومتی اداروں کے اشتہار دینے میں امتیازی پالیسی فوراں ختم کر دی جائے گی 22. سرکاری ذرائع ابلاغ جو ذرائع ابلاغ سرکاری ملکیت یا کنٹرول میں ہیں وہ خبریں اور نظریات توازن اور غیر جانبداری کے ساتھ پیش کریں گے پاکستان ٹیلی ویژن پاکستان براڈکاسٹنگ کورپوریشن اور نیشنل پریس ٹرس کے اخبارات و جرائد پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان قومی اتحاد کے خبروں کو یکسان طور پر پیش کریں گے اور یکسا جگہ یا وقت دیں گے یہ ذرائع ابلاغ سیاسی جماعتوں اور کارکنوں کی کردار کشی نہیں کریں گے اور کانسل کے کنٹرول میں ہوں گے اور اس کی ہدایات کی پابندی کریں گے 23. ٹریڈ یونینز تمام قانونی ٹریڈ یونینز سرگرمیوں کی حوصلہ افضائی کی جائے گی اور ان پر آئیت پابندیاں ختم کر دی جائیں گی کسان اور مزدور لیڈر اور کارکن جو حراست میں ہیں فلفور رہا کر دیے جائیں گے 24. الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کمیشن کے چیئرمین اور چار ایسے ارکان پر مشتمل ہوگا جو قومی اتحاد کے مشورے سے مقرر ہوں گے الیکشن کمیشن کو ایسے افسر اور اہلکار اور عدالتی افسر مقرر کرنے کا اختیار ہوگا جن کی تقرری فرائض کی بجاوری کے لیے ضروری ہوگی الیکشن کمیشن کو ایسے افراد کو سزا دینے کا اختیار ہوگا جو ڈسپلن کی خلاف عرضی کریں گے یا کسی بد عنوانی غیر قانونی اقتام یا بے قائدگی کے مرتقب ہوں گے 25. الیکشن کمیشن کا اختیار الیکشن کمیشن کو معقول قانونی مالی اور انتظام اختیارات دیے جائیں گے اور اسے امتنائی یا لازمی اور زبطی کے احکام جاری کرنے کا اختیار ہوگا انتخابات منصفانہ آزادانہ اور صحیح طور پر کروانے کے لیے کمیشن کو افراد کی رہائی یا گرفتاری کے احکام معطل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے اختیارات حاصل ہوں گے شیڈول سی کے مطابق انتخابی قوانین میں فوراں ترمیمیں کی جائیں گی 26. مسلح افواج انتخابی کمیشن کی مدد کریں گی عوامی نمائندگی کے قانون 1976 میں آئین کی دفعہ 245 کے حوالے سے مناسب ترمیمیں کی جائیں گی تاکہ کمیشن انتخابات کروانے کے لیے پاکستان کی مسلح افواج سے امداد اور عملہ حاصل کر سکے اور فیڈرل سیکیورٹی فورس، رینجرز اور پولیس کو انتخابات کے سلسلے میں کوئی سا فریضہ سونپ سکے 27. انتخابات کے نتائج الیکشن کے نتائج کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا اور عوامی ذرائع ابلاغ بشمول ریڈیو، ٹیلی ویژن اور نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبارات انتخابات کے نتائج کے بارے میں الیکشن کمیشن کے تحریر اختیار کے بغیر کوئی اطلاع جاری نہیں کریں گے 28. انتخابی عزتداریاں مارچ 1977 کے انتخابات کے سلسلے میں دائر شدہ تمام انتخابی عزتداریاں ختم تصور ہوں گی مذکورہ بالا انتخابات کے سلسلے میں جس ویدوار نے انتخابی اخراجات کا گوشوارہ داخل نہیں کیا اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی 29. پاکستان قومی اتحاد کانسل کو ان وفاقی اور صوبائی افسروں کی ایک فہرست پیش کرے گا جنہوں نے اس کے خیال میں 7 جنوری 1977 کے بعد بدنوانیاں کی اور وحشیانہ مظالم ڈھائے کانسل ان افراد کے خلاف الزامات کی تحقیقات کرائے گی اور الزامات ثابت ہونے کی صورت میں مناسب انزباتی یا قانونی کاروائی کی جائے گی تیس ایک یکم جنوری 1977 کے بعد اسلح کے جتنے لائسنس جاری کیے گئے ہیں وہ معتل کیے جائیں گے اور ان لائسنسوں کے تحت جاری ہونے والا اسلح قریبی فوجی اسلح خانہ میں جمع کرائے جائے گا دو یکم جنوری 1977 کے بعد ممنوع بور کے اسلح کے جتنے لائسنس جاری کیے گئے ہیں ان کے تفصیل اور لائسنس ہورڈروں کے قوائف اسلح کی تفصیل اور لائسنس جاری کرنے والے حکام کی فہرست سمجھوتے پر دستقات ہونے کے بعد ایک ہفتے میں کانسل کو پیش کی جائے گی اور کانسل اس پر مناسب کاروائی کرے گی اکتیس جرائم کے مرتقب افراد کے خلاف کاروائی الیکشن کمیشن نے مارچ 1977 کے دوران جن امیدواروں، افسروں اور دیگر افراد کے خلاف تحقیقات کی اور نظر بظاہر معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا انتخابی قانون کی خلاف ورزی کی منصفانہ انتخابات کے عمل میں رکاوٹ پیدا کی یا دیگر جرائم کا ارتکاب کیا ان کے خلاف فل فور مقدمے چلائے جائیں گے بتیس ایف ایس ایف کا کنٹرول فیڈرل سیکیورٹی فورس آرمی جنرل ہیڈکوارٹر کی کمان اور کنٹرول میں دے دی جائے گی تینتیس مشکلات کا ازالہ جو ہی کانسل کو محسوس ہوگا کہ اس معاہدے پر عمل درامت بے مشکلات حائل ہیں تو وہ صدر کو ایسے آرڈیننس آرڈر کا مساودہ بھیجے گی جس سے اس کے خیال میں یہ مشکلات دور ہو سکیں صدر مساودہ ملتے ہی اس پر دستخط کر کے اس کو نافذ کر دیں گے اور اگر انہوں نے چوبیس گھنٹوں میں ایسا نہ کیا تو یہ تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے دستخط کر دیے ہیں اور وہ کانون پاکستان کا حصہ بن جائے گا چونتیس صورتحال کو جونکتون برقرار رکھنا ایک سمجھوتے پر دستخط ہونے کے بعد اور اس کے بعد انتخابات مکمل ہونے تک وزیر آزم اور ان کی حکومت پالیسی پر مبنی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی جس سے ملک کے مالیات اور جائدات پر اثر پڑے اور اگر کسی وجہ سے ایسا فیصلہ ناگزیر ہو جائے تو وہ کانونسل کی رضا مندی سے کیا جائے گا دو سمجھوتے پر دستخط ہونے کے بعد انتخابات ہونے تک وفاقی اور صبائی حکومتیں پاکستان میں کسی سیاسی جماعت یا تنظیم پر پابندی آیت کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کریں گی تین اگلے عام انتخابات تک آئین میں کوئی ترمیم نہیں کی جائے گی سوائے ان ترامیم کے جو اس سمجھوتے پر عمل درامت کے سلسلے میں ضروری ہوں گی پینتیس عمل درامت ایک سمجھوتے کی شک نمبر دو تین چار پانچ چھے دس گیارہ پچیس چھبیس اور ستائیس پر عمل درامت کے لیے عارضی ترامیم کی ضرورت ہوگی اور ان ترامیم کا احتمام پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے چیئرمین کی ذمہ داری ہوگی اس سمجھوتے پر فوری عمل درامت کے لیے قانون سازی اور ترامیم کا احتمام اور ہدایات اور نوٹیفیکیشن کا اجراء جلد از جلد ہوگا دو وفاق اور صبائی حکومتیں سمجھوتے پر عمل درامت کے سلسلے میں ضروری اقدام کریں گی اور کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گی اور نہ اس کی اجازت دیں گی جس سے معاہدے پر عمل درامت میں رکاوٹ پیدا ہو شیڈول الف سپریم عمل درامت کانسل ماں سوائے اس عمر کے جو آئین کے منافع ہو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان قومی اتحاد کے درمیان تیب پائے جانے والے سمجھوتے پر پوری طرح عمل درامت کے لیے ایک سپریم عمل درامت کانسل قائم کی جائے گی جسے بعد ازاں کانسل کہا جائے گا دو کانسل کی حیعت ترقیبی یہ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی پانچ ارکان نامزد کرے گی پاکستان قومی اتحاد پانچ ارکان نامزد کرے گا نمبر تین کانسل کو مکمل اختیار ہوگا کہ اس کا کوئی رکن کوئی حوالہ پیش کرے یا یہ خود تحریک کرے یا کوئی شکایت محصول ہو تو یہ مسئلہ پر جس کا تعلق سمجھوتے پر عمل درامت یا کسی خلاف ورزی سے ہو غور کر کے فیصلہ صادر کرے نمبر چار کانسل کے فیصلے متفقہ ہوں گے اختلاف کی صورت میں مسئلہ خود بخود سپریم کورٹ کو چلا جائے گا نمبر پانچ متعلقہ مسئلہ سپریم کورٹ کے تین سب سے سینئر ججوں کے سامنے پیش ہوگا اور وہ عمل درامت کانسل کے تمام ارکان کو نوٹس جاری کر کے اور بند کمرے میں کانسل کے ساتھ یا حاضر ارکان کی موجودگی میں مسئلے پر غور کر کے بہتر گھنٹو کے اندر اندر اکثریت ارائے سے فیصلہ صادر کریں گے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کانسل کا فیصلہ متصور ہوگا نمبر چھے کانسل حسب ضرورت اجلاس کرے گی لیکن ہفتے میں ایک اجلاس لازمی ہوگا جو ہفتے کے پہلے یومکار کو ہوگا اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک درپیش کام نبٹ نہ جائے نمبر سات کانسل کے اجلاس کے لیے کورم ساتھ کا ہوگا اور اگر کورم نہ ہونے کی صورت میں اجلاس نہ ہو رہا ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ مسئلہ سپریم کورٹ کے پاس جلا گیا ہے اور اس کا فیصلہ سپریم کورٹ مذکورہ بالا طریق پر کرے گا نمبر آٹھ وفاقی اور صبائی حکومتیں کانسل کے فیصلوں پر فوراً عمل کریں گی اور اس فیصلے کی پابندی ان تمام آئینی اور انتظامی حکام پر لازمی ہوگی جو وفاقی اصوبوں کے سلسلے میں کسی قسم کے فرائض ادا کر رہے ہوں گے بشمول مسئلہ افواج حکومتی کارپوریشنوں سرکاری ذرائع ابلاغ کے اور متعلقہ افراد حکام اور اہلکاروں کا فرض ہوگا کہ وہ کانسل کے فیصلوں اور ہدایات پر عمل کریں نمبر نو کانسل کو اپنے طریقے کار کے متعلق زوابط بنانے اپنی کاروائی کو منذبت کرنے اور کمیٹیاں تشکیل کرنے کا اختیار ہوگا نمبر دس وفاقی حکومت وہ تمام سہولتیں فراہم کرے گی جو کانسل اور اس کے ارکان کے خیال میں ضروری ہوں گی اور مصارف وفاقی فنڈ سے پورے ہوں گے مذکورہ بالا کو آئین پاکستان میں عارضی ترمیم کے طور پر بطور دفعہ 154 الف شامل کیا جائے گا اور وزیر آزم کے انتخاب کے بعد یہ حصہ آئین کا حصہ نہیں رہے گا شیڈول بی ترمیم نمبر شک ترمیم شدہ دفعہ ترمیم نمبر ایک شک تین دفعہ آٹھ ایک پانچ اکسٹ ایک سات ایک سو ستائیس اس طرح یہ کوئی پورا صفحہ بھرا ہوا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں انتخابی قوانین میں کی جانے والی ترمیم ایک دفعہ دو سو اٹھارہ کی شک دو کی زیلی شک بے میں لفظ دو کو چار سے بدلنے کیلئے ترمیم کی جائے گی دو دفعہ دو سو اکیس میں یہ شامل کیا جائے گا کہ کمیشن کو پاکستان کے تمام ملازمین کی خدمات حاصل کرنے کا اختیار ہوگا اور عوامی نمائندگی کے ایک مجریہ انیس سو چھتر میں مناسب ترمیم کے ذریعے یہ شامل کیا جائے گا کہ پاکستان کے ملازمین میں یونیورسٹیوں، بلدیات، سرکاری کارپوریشنوں، نیم، خود مختار کارپوریشنوں، حکومت کے زیر انتظام اداروں اور سنتوں اور مسلح افواج کے ملازمین شامل ہیں تین عوامی نمائندگی کے ایکٹ کے باب پانچ میں اس مفہوم کا حاصل زیلی باب تین شامل کرنے کے لیے ترمیم کی جائے گی کہ کمیشن کو زیلی باب دو کے تحت فرائز کی ادائے گی اگر کسی شخص کی ضرورت ہوگی تو وہ شخص فوری طور پر کمیشن کی ہدایات کا پابند ہوگا جسے ان اشاعرس کے سلسلے میں تمام انزباتی اقتامات کرنے کا مکمل اختیار ہوگا جن میں انزباتی کاروائی عہدو میں کمی یا ملازمت سے برخواست کی اور اگر وہ کمیشن کے خیال میں کمیشن کے احکام اور ہدایات کی پابندی کرنے میں ناکام رہے ہیں یا وہ انتخابات سے متعلق اپنے فرائز کے سلسلے میں بدونوانی یا حکم عدولی کے مرتقب پائے گئے ہیں تو ان افراد کو ان افراد کے اپنے محکموں کی شرائط ملازمت سے قطع نظر انہیں سزا دینے کا اختیار ہوگا اور وہ صرف مکمل الیکشن کمیشن کے روبرو ہی اپیل کر سکیں گے نمبر چار عوامی نمائندگی کے ایکٹ میں الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دینے کے لیے باب چونسٹ اے شامل کیا جائے گا کہ کمیشن کو پریزائیڈنگ یا ریٹرننگ آفیسر جیسی بھی صورت ہو کی ووٹوں کی گنتی کے خلاف اپیل کی سماعت کا حق ہوگا اور آئین کی دفعہ دو سو پینتیس میں موضوع ترمیم کی جائے گی پانچ الیکشن کمیشن کی طرف سے دفاعی اور صوبائی حکومتوں کے تمام انتظامی اداروں اور حکومت پاکستان حکومت کے زیر انتظام اداروں اور کارپوریشنوں کے زیر ملازمت اشخاص کے بارے میں استحقاقی یا امتنائی کامات جاری کرنے کے اختیارات دینے کے لیے عوامی نمائندگی کے ایکٹ میں نیا زہلی باب ایک سو تین شامل کیا جائے گا چھے یہ بھی تجویز کیا جاتا ہے کہ کمیشن کو یہ اختیار دینے کے لیے کہ وہ یہ عمر یقینی بنا سکے کہ پاکستان ٹی وی پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن اور نیشنل پریس ٹرسٹ کے اخبارات اپوزیشن کے ساتھ خبروں اور خیالات کی تشہیر کے معاملے میں مساویانہ اور غیر جانبدارانہ سلوک کر رہے ہیں باب ایک سو تین کے ساتھ ایک زہلی باب کا اضافہ کیا جا سکتا ہے سات مزید تجویز کیا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کسی حقیقی امیدوار یا اس کے کارکنوں کے تحفظ کے لیے ان کی زمانت اور استحقاقی اور امتنائی احکامات چاری کرنے کے سلسلے میں ہائی کورٹ کے اختیارات دینے کے لیے باب ایک سو تین میں ایک زہلی باب کا اضافہ کیا جائے ان اختیارات کو انتخابات کے نوٹیفکیشن کے اجراہ کی تاریخ سے لے کر نتائج کا اعلان کہ دس روز بعد تک استعمال کیا جا سکے گا اور یہ اختیارات ان اختیارات کے علاوہ ہوں گے جو عام عدالتوں کو پہلے ہی حاصل ہیں آٹھ مزید تجویز کیا جاتا ہے کہ منصفانہ عادلانہ اور صاف سترے انتخابات کروانے اور کسی قسم کی بدنوانیوں ناجائز اثر و رسوخ کے زیر اثر رشوت اور ایکٹ کی دفعات اور قوائد کی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے کمیشن کو کسی شخص کے خلاف امتنائی یا استحقاقی حکم یا ترقی کا حکم اور ایسے ہی دوسرے احکام جاری کرنے کا اختیار دینے کے لیے باب ایک سو تین کے ساتھ مزید زہلی باب شامل کیا جائے نو یہ ممکن منانے کے لیے کہ انتخابی نتائج کا اعلان ریٹرننگ افسر کے بجائے صرف الیکشن کمیشن کرے گا اور کوئی شخص یا ادارہ کمیشن کی طرف سے قطعی ہدایات کے بغیر نتائج کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کرے گا ایکٹ کے باب بیالیس میں ترمیم کی جانی چاہیے دس ایکٹ کے باب پچاسی میں ترمیم کی جانی چاہیے تاکہ کسی ووٹر کو انتخابی امیدوار کے نشان یا نام یا ووٹر کے نام ولدیت اور جائے رہائش کے حامل کسی کاغذ کے اجراعہ کو ممنوع قرار دیا جائے گیارہ ٹیلی فون یا کسی اور طرح کی ہونے والی گفتگو میں مداخلت کے لیے وائر ٹیپنگ یا کسی قسم کے الیکٹرونک آلات کے استعمال کو جرم قرار دیا جانا چاہیے اور کمیشن کو یہ اختیار دیا جانا چاہیے کہ کاٹے جانے والے ٹیلی فون کو بحال کرنے کا حکم دے سکے بارہ پاکستان قومی اتحاد نے منصفانہ عادلانہ اور صاف ستر انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں تجویز دینے کے لیے گزشتہ انتخابات کے دوران جو بدونوانیاں سامنے آئی تھی ان کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی کمیٹی کی پیش کردہ ریپورٹ شامل حاضر ہے ریپورٹ کی سفارشات کو قانون اور زوابط کا حصہ بنانا چاہیے تیرہ پتہ چلا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر نے حالیہ انتخابات کے حوالے سے حکومت کو حال ہی میں ایک ریپورٹ پیش کی ہے جس میں انہوں نے منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے کئی ترامیم تجویز کی ہیں اس ریپورٹ کی ایک نکل پاکستان قومی اتحاد کو فراہم کی جانے چاہیے جو اس ریپورٹ پر تبصرہ کرے گا چودہ یہ بھی ضروری ہے کہ نئے چیف الیکشن کمیشنر سے کہا جائے کہ وہ موجودہ انتخابی قوانین کا جائزہ لیں اور منصفانہ آدلانہ اور صاف سترے انتخابات کو یقینی بنانے اور بدنوانیوں کے خاتمے کے لیے ان کی تجاویز حاصل کی جائیں اور نئے چیف الیکشن کمیشنر کی سفارشات کو قوانین و قوائد کی صورت دی جائیں مطالبات کی اس قدر طویل فہرس دیکھ کر وزیراعظم لا محالہ پریشان ہو گئے تھے چنانچہ انہوں نے جمرات پانچ مائی کو اس مسودے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مطالبات کی اس طویل فہرس سے صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے قومی اتحاد کو صرف بنیادی مطالبات پیش کرنے چاہیے وزیراعظم بھٹو کے اس تبصرے کا جواب پیر پگاڑا نے اسی روز ان الفاظ میں دیا اگر پی این اے کا یہ مسودہ مسالحت کے لیے منظور ہے تو سمجھوتا ہو سکتا ہے اور سمجھوتے کے بعد سات دن کے اندر اندر اسمبلیاں توڑ دی جائیں جس کے تیس دن بعد انتخابات کرانا ہوں گے یہ صورتحال انتہائی پریشان کن تھی پی این اے کا مسودہ ایسا نہیں تھا جس پر اجلت میں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا اس پر بے حد غور غوث کی ضرورت تھی اور وقت بھی درکار تھا وزیراعظم بھٹو نے طے کیا کہ دس مئی کو پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا جلاس پلائے جائے گا جس میں اس مسودہ پر غور کیا جائے گا ادھر پیر صاحب پگاڑا سردار سکندر حیات اور ابو سعید انور کے خلاف ڈی پی آر کے ماتحت مقدمات درج کر کے ان کی گرفتاروں کے لیے پولیس نے چھاپے مارنے شروع کر دیے اور لاہور میں دوبارہ کرفیو نافذ ہو گیا اسی شام کا ایک اور اہم واقعہ تھا کہ ملک غلام مصطفیٰ خر اسلام آباد پہنچے اور انہوں نے سخت بہران کے اس دور میں اپنے سابق توست اور قائد ظلفکار علی بھٹو کو پھنسے ہوئے دیکھ کر دوبارہ اپنی خدمات انہیں پیش کر دیں یہ ان کا رضاکارانہ فیصلہ تھا اور وہ لاہور سے اپنی سفید مسیڈیز خود چلاتے ہوئے اسلام آباد پہنچے تھے خر بہت جذباتی ہو رہے تھے وہ وزیر آزم کے خلاف بیرونی طاقتوں کی سازشیں برداشت نہ کر سکے تھے تجدید تعلق کا یہ منظر عجیب تھا بیشتر دوستوں کی آنکھیں اس موقع پر نم تھی پاروہ باب پھٹو صاحب سہال الریسٹ ہاؤس میں قومی اتحاد کی تحریک کے عوائل ہی میں میں نے وزیر آزم سے گزارش کی تھی کہ انتخابات میں بے قائدگیوں کے خلاف شروع ہونے والی ایجیٹیشن اب ایک مذہبی تحریک میں تبدیل ہو رہی ہے اور جس تحریک میں مذہب کا انصر شامل ہو جائے اس میں لوگ بے دریغ جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف پی این نی کی سیاسی جد و جہد بتمام و کمال نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے مطالبے میں بدل رہی تھی وزیر آزم نے اس رنگ کو محسوس کرتے ہوئے پانچ اپریل انیس سو ستتر کو مجھے ایک مکتوب برسال کیا ہمارے اور وزیر آزم کے درمیان سے بیوروکریسی کے پردے اب ہٹ چکے تھے ان کا انداز تخاطب ایک مرتبہ پھر ان کا اپنا بن چکا تھا وزیر آزم کا مکتوب سامنے کے صفحات پر ملاحظہ ہو بدقسمتی سے وزیر آزم اب بھی اس معاملے کو محض مولویالو جی کا ایک مسئلہ سمجھ رہے تھے اور مخالف مولویوں کے مقابل ہامی مولویوں کی ایک قوت کھڑی کرنا چاہتے تھے انہوں نے خود ہی اوقاف کو مرکز کی تحویل میں دینے سے مسلسل گریز کیا تھا اور اب تحریک کی شدت کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے خواہاں تھے کہ میں صبائی وزرائے اوقاف اور علماء پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کر کے مولوی حضرات کو حکومت کے حق میں ہموار کروں وزیر آزم کی سمجھ میں وہ نکتہ بہت دیر بعد آیا کہ جس کی طرف میں ابتدا ہی سے اشارہ کر رہا تھا سترہ اپریل کو جب وزیر آزم اور میں لاہور میں تھے تو میں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پر ایک پریس کانفرنس کا احتمام کریں اور نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے سلسلے میں بعض ٹھوس اقتامات کا اعلان کر دیں انہوں نے حکم دیا کہ میں اس کے لیے ان کی پریس کانفرنس کے نکات تحریر کر کے انہیں دے دوں چنانچہ میں نے اسی روز وہ نکات ان کے حوالے کر دیے مکتوب کا اصل متن اور وزیر آزم کا نوٹ ملاحظہ ہو وزیر آزم ہاؤس راول پنڈی مائی ڈیر منسٹر ممبر قومی اتحاد کی تحریک میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور محکمہ اوقاف کے ملازمین سمیت کم و بیش مولویوں پر ان کا سب سے زیادہ تکیا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ اوقاف کے ملازم مولویوں کو قومی اتحاد سے الگ کر کے مولویوں کی مضاہمتی قوت کو حکومت کے حق میں متحرک کیا جائے کئی اہم مولوی اور دینی رہنما جنہوں نے گزشتہ انتخابات کے دوران ہماری حمایت کی تھی کہیں پس منظر میں غائب ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ سامنے لانا ہوگا اور ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے کہ وہ ایک بار پھر ہماری اسی طرح حمایت کریں جس طرح انہوں نے انتخابات کے دوران کی تھی اس کام میں آپ کو صوبائی حکومتوں کی مکمل حمایت اور تعاون کی ضرورت ہوگی لہٰذا آپ کو اپنی سربراہی میں ایک ایسی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے جس میں اوقاف کے تمام صوبائی وزراء شامل ہوں آپ کو ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً ملاقاتوں کے بعد ایک لائے عمل تیار کر کے اس پر فوری طور پر عمل درامت شروع کر دینا چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ سی سلسلے میں جو بھی اقتام کریں گے اور اس سے جو بھی کامیابی حاصل ہو مجھے اس سے مطلع کرتے رہیں گے دستخط زلفکار علی بھٹو پانچ اپریل انیس سو ستتر حکومت پاکستان وزارت برائے مذہبی و اقلیتی امور و سمندر پار پاکستانی انوان وزیر آزم کی مختلف مسالک کے علماء و مشایخ سے ملاقات کے بارے میں تجویز جناب وزیر آزم کو پشاور میں حضب اقتلاف کی تحریک میں حصہ لینے والے علماء سے میری باتچیت یاد ہوگی میں نے جناب وزیر آزم سے یہ گزارش کی تھی کہ حضب اقتلاف میں شامل بعض اناثر کی شر پسندانہ مگر کامیاب کوششوں کے باعث حکومت کے خلاف تحریک مذہبی جنگ کا سرنگ اختیار کر گئی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایسے سادہ لوح علماء بھی جن کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں اس تحریک میں شامل ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں سیاسی سوج بوجھ رکھنے والے مگر غیر جانبدار علماء سمیت ان علماء کو تحریک سے الگ کرنے کے لیے میں یہ تجویز کروں گا کہ جناب وزیر آزم براہ کرم ملک بھر سے منتخب کردہ تقریباً ایک سو ایسے علماء اور مشایخ سے ملاقات کرنا پسند فرمائیں گے جن کو دلائل سے متاثر کیا جا سکتا ہے اور جن کے مذہبی جوش و جذبات کی بنیاد پر جناب وزیر آزم کچھ مقصوص تجاویز بلکہ مقصوص فیصلوں کا اعلان کر کے اچھا تحصر پیدا کر سکتے ہیں نندرجہ والا مقصد کے حصول کے لیے میں جناب وزیر آزم کی توجہ کے لیے یہ تجویز پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ علماء اور مشایخ سے اپنی ملاقات میں درج زیل اہم نقاط کو مد نظر رکھنا پسند فرمائیں گے ایک اپنی حکومت کی اسلامی پالیسیوں اور کارگزاریوں کی مطابقت اور تسلسل میں جناب وزیر آزم ایسی سرگرمیوں پر فوری طور پر پبندی لگانے کی پیشکش کریں جن کی تمام علماء اور پاکستانی عوام کا اکثریتی حصہ متفقہ طور پر مضمت کرتا ہے اور جن کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنائے جاتا ہے ان سرگرمیوں میں شراب کا استعمال اور کمار بازی گھڑ دوڑ اور اس کی دوسری صورتیں شامل ہیں میں محسوس کرتا ہوں اگر یہ کام کر لیا جائے تو صرف یہی واحد عمل مندرجہ بالہ طبقہ کے علماء اور مشایخ کو حضب مخالف کی تحریک سے الگ کرنے کے لئے کافی ہوگا اور ہو سکتا ہے اس اقتام کے باعث انہیں ایسے بیانات جاری کرنے کی انگیخ ملے جس سے ایجیٹیشن کرنے والوں کی قوت کمزور پڑ جائے اور اس کا عوام پر بھی بلا شبہ شاندار اثر مرتب ہوگا دو حضب اختلاف کے نفاظ شریعت کے بنیادی مطالبے کے سلسلے میں جناب وزیر اعظم اسلامی نظریہ کی کونسل کے نئے ارکان کی نامزدگی کے فیصلے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں اور اگر علماء یہ محسوس کریں تو کونسل میں مولانا مودودی اور مولانا شاہ احمد نورانی کی شمولیت یا پھر اس کے متبادل کے طور پر جناب وزیر اعظم نفاظ شریعت کے لیے طریق کار کی چھے ماہ کے دوران سفارش کے لیے ایک کمیشن کی تشکیل کا اعلان بھی کر سکتے ہیں اس اقدام سے حضب اختلاف کے اس پروپیگنڈے کے بغبارے سے ہوا خارج ہو جائے گی جس نے ان علماء کو بھی لبھا رکھا ہے جو اپنے طور پر امن پسند لوگ ہیں وزارت کے پاس علماء اور مشایخ کی ایسی فہرست پہلے ہی سے موجود ہے جو عقاف کے صبائی محکموں کی سفارشات کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے اور جو ہی جناب وزیر اعظم نے اپنی سہولت کے پیش نظر اس اجلاس کی تاریخ اور وقت مقرر فرما دیا دعوتنا میں جاری کر دیے جائیں گے دستخط کوسر نیازی نوٹ میں ان سے بالکل مل سکتا ہوں لیکن یہ اہم تجاویز کابینہ کے آئندہ اجلاس میں پیش کی جانی چاہیے دستخط وزیر اعظم اپرل ایٹھ نائنٹین سیونٹی سیونٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر برائے مذہبی امور حکومت پاکستان کیمپ لاہور سترہ اپریل انیس سو ستتر وزیر اعظم کی خواہش کے مطابق میں نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے سلسلے میں ان کی پریس کانفرنس کے لیے دردزیل نکات پیش کرتا ہوں میں اس بات پر زور دینے کی اجازت چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاظ کے عظم کا اعلان کرنے سے قبل وزیر اعظم کو اس عمر کو یقینی بنانا چاہیے کہ یہ اعلان صرف وقت حاصل کرنے کا آلہ یا سیاسی چال ثابت نہ ہو اگر بدقسمتی سے عوام نے یہ تاثر لیا تو مجھے ڈر ہے کہ یہ سارا عمل الٹ بھی پڑ سکتا ہے قومی اتحاد پاکستان پیپلز پارٹی کے خلوص اور وزیر اعظم کی طرف سے صحیح اسلامی نظام کے نفاظ کے بارے میں بہرحال شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا لہٰذا میں وزیر اعظم کے اعلان کے بعد ان کی اجازت سے تمام صوبوں کے معروف علماء اور مشایخ سے زلہ وار اجلاسوں اور تبادلہ خیال کا سلسلہ شروع کروں گا ان میں حضب اختلاف سے متعلق علماء و مشایخ بھی شامل ہوں گے آخر میں پرزور طور پر میں یہ ارز کروں گا کہ وزیر اعظم اپنے اعلان کے ذریعے عام لوگوں اور خصوصاً حضب اختلاف کے لیے جو بھی سیاسی پیشرفت بھی کرنے کی نیت رکھتے ہیں وہ اس وقت تک مطلوبہ حد تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خصوصی اہمیت کا حامل نہ ہو دستغت قوسر نیازی یہ سیاسی کام آپ کو دوسرے وزراء اور پارٹی لیڈروں کو کرنا ہوگا میں تمام محاضم پر توجہ نہیں دے سکتا تستغت وزیر اعظم میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ وہ پاکستان میں اسلامی قوانین کے نفاظ کا اعلان کریں اور اس کی یقین دھیانی کرائیں کہ اس طرح نہ تو وہ کسی کو سیاسی جھانسہ دے رہے ہیں نہ وقت گزاری کے لیے ایسا کر رہے ہیں میں نے ان پر واضح کیا کہ اگر خدا نخواست ایسا تاثر مرتب ہو گیا تو اس کے بدترین نتائج برامت ہوں گے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پی این نئے اس سلسلے میں ان کے خلوص نیت کو مشکوک بنانے کی بھرپور کوششیں کرے گی چنانچہ میں وزیر اعظم کے اعلان کے بعد ملک میں اسلامی قوانین کے نفاظ کے لیے بلا تخصیص تمام علماء و مشایخ سے تبادلہ خیال کروں گا جن میں حضب اختلاف کے علماء بھی شامل ہوں گے اس سے قبل آٹھ اپریل کو بھی وزیر اعظم کے نام مکتوب میں میں نے کوشش کی تھی کہ علماء و مشایخ کے ساتھ ان کی ایک ملاقات کا احتمام کر سکوں تراصل وزیر اعظم بھٹو کو وزیر داخلہ خان عبدالقیوم خان نے یہ تاثر دیا تھا کہ صوبہ سرحد کے علماء کرام تشویشناک حد تک حکومت کے مخالف ہو چکے ہیں جن کا صد باب ضروری ہے چنانچہ وزیر اعظم کے حکم پر صورتحال کا جائزہ لینے صوبہ سرحد کے دورے پر گیا اور وہاں مختلف مکاتب فکر کے علماء سے تفصیلی تبادلہ خیال کے علاوہ کئی جلسوں سے بھی خطاب کیا واپسی پر میں نے وزیر اعظم کو جو ریپورٹ پیش کی اس میں انہیں یہ سمجھانے کی بھرپور کوشش کی تھی کہ ایجیٹیشن اب مذہبی رنگ پکڑ چکا ہے اور اس میں وہ علماء بھی شامل ہو چکے ہیں جن کا سیاست سے کوئی واسطہ کبھی رہا ہی نہیں میں نے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ملک بھر سے منتخب ایسے ایک سو علماء و مشایخ سے وہ ملاقات کریں اور ان کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے اسلامی قوانین کے نفاظ کے سلسلے میں اپنے فیصلے کا اعلان کر دیں فوری نویت کے اقتامات کے طور پر میں نے مشورہ دیا تھا کہ شراب اور جوے پر پبندی آیت کر دی جائے جس کے نتیجے میں سیاست سے لا تعلق علماء تحریک سے الہدگی اختیار کر لیں گے مزید براہ اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کانسل کی تشکیل نو اور اس میں مولانا مودودی اور مولانا شاہ احمد نورانی کی شمولیت کے تجویز کے ساتھ چھے ماہ کے اندر شرح قوانین کے مکمل نفاظ کی ضرورت پر زور دیا میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ اقتامات اپوزیشن کے غبارے میں سے ہوا نکال دیں گے اور اس سلسلے میں وزارت مذہبی امور کی جانب سے علماء کے ناموں اور دیگر اقتامات سے آگاہ کرتے ہوئے میں نے ان سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ مجھے علماء سے اپنی ملاقات کا پروگرام ٹیک کرنے دیں وزیراعظم نے میرے اس تفصیلی مکتوب پر نوٹ لکھا کہ میں علماء سے ملنے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ اچھی تجاویز قابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائیں اس مقصد کے لیے میری ہدایت پر وزارت مذہبی امور کے سیکٹری نے قابینہ کے غور غوث کے لیے ایک تفصیلی نوٹ تیار کیا میں خلوص دل سے یہ سمجھتا تھا کہ ملک میں اسلام کے نفاظ کا یہ سب سے بہترین موقع ہے جو اگر ہاتھ سے نکل گیا تو برے صغیر کے مسلمانوں کے اس قدیم خواب کی تعبیر پھر شاید ہی کبھی نکل سکے وزیراعظم بھٹو اگر چاہتے تو اس وقت ملک میں اسلامی قوانین نافذ کر سکتے تھے جس کے بعد کسی شخص کو نہ تو اسلام کے نام پر کوئی تحریک چلانے کی ضرورت محسوس ہوتی اور نہ اسلام کا نام لے کر کوئی تعلی آزمہ بعد میں عوام کے مذہبی جذبات کا استحصال کر سکتا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے اسی وقت تائے ہو جاتا لیکن افسوس کے قسمت میں ایسا نہ تھا میری تجاویز پر وزیراعظم نے فیصلہ کن انداز میں سوچنے کے لیے اتنی تاخیر کر دی کہ وقت کی باگ دور خود ان کے ہاتھ سے نکل گئی اپریل کے آغاز میں پیش کی گئی تجاویز پر انہوں نے مئی میں فیصلے کیے لاہور گورنر ہاؤس میں متقیدہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے شراب اور جوے پر پابندی کا اعلان کیا تو بی بی سی نے مختصرا ان کی پریس کانفرنس کی خبر دینے کے بعد آخری سطر جو نشر کی وہ یہ تھی جب مسٹر بھٹو شراب پر پابندی کا اعلان کر رہے تھے تو وہ سگار پی رہے تھے صرف اس ایک جملے کے ذریعے بی بی سی نے وزیراعظم کے ان اقدامات کو مشکوک بنا کر رکھ دیا تھا آن آدمی یہ سمجھا کہ سگار بھی غالباً شراب ہی کی طرح کی کوئی چیز ہے جسے مسٹر بھٹو شراب پر پابندی کے وقت بھی پی رہے تھے کئی مولوی صاحبان نے خود مجھ سے دریافت کیا ہم صحیح طور پر سن نہیں سکے تھے آپ بتائیں مسٹر بھٹو اس وقت کیا پی رہے تھے یہ نظام مصطفیٰ کے نفاظ کی تحریک میں شریک لوگوں کی سادہ لوہی کا عالم جسے بیرونی طاقتیں بھرپوت طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہی تھی سات مہی کو اس سیلیکٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا جو میری سربراہی میں قومی اسمبلی میں قائم ہوئی تھی کمیٹی کے ذمہ یہ کام لگائے گیا تھا کہ شراب اور جوے پر پابندی کو بل کی شکل میں اسمبلی میں پیش کرے کمیٹی کے ارکان میں کمیٹی نے تیع کیا کہ مجووزہ بل منگل کو قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا چنانچہ دس مئی منگل کے روز میں نے قومی اسمبلی میں شراب اور جوے پر پابندی کا بل پیش کیا جسے منظور کر کے قانونی شکل دے دی گئی مزید بران جمعہ کو ہفتہ وار تعتیل کرنے کا بل بھی پیش کر کے اسمبلی سے منظوری لے لی گئی جمعرات بارہ ماہی کو سینٹ نے بھی مذکورہ بالہ دونوں بل پاس کر دیئے اور اس طرح ہم کافروں کے ہاتھوں ملک میں اسلامی عظام کے نفاظ کی سمت وہ قدم اٹھائے گئے جن کی جرت نہ پہلے کسی نے کی تھی نہ ان میں اضافہ بعد میں کسی مرد مومن کو نصیب ہوا یہ ذکر برے سبیل تذکرہ نکل آیا جسے فقط یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ قومی اتحاد کی جماعتیں شرعی قوانین کے نفاظ کے سلسلے میں مخلص نہ تھی اگر ہوتی تو مسٹر بھٹو کے اقتدار کے خاتمے کی جد و جہد کرنے کی بجائے اس وقت خود ان کے ہاتھوں ملک میں مکمل اسلامی قوانین کا نفاظ کرا سکتی تھی لیکن ان کا حدف ہی کچھ اور تھا نظام مصطفیٰ کے نفاظ کے فقط نعرے تھے جن کا مفہوم شاید خود اس کے بیشتر رہنماؤں پر واضح نہ تھا وزیر اعظم نے سعودی عرب کے صفیر شیخ ریاض الخطیب کے ذریعے سہالہ میں نظر بند پی این اے کے رہنماؤں کو پیغام بھیجوایا کہ وہ اپنے طویل مطالبات پر مبنی مسودے پر پہلے وزارتی سطح پر بات چیت کر کے کوئی متفقہ فارمولہ تیہ کر لیں اس سلسلے میں شیخ ریاض الخطیب نے چھے مئی کو قومی اتحاد کے رہنماؤں سے ملاقات کی جس میں انہیں شاہ خالد مرہوم اور شہزادہ فہد کی مفاہمت کی خواہشات سے بھی آگاہ کیا لیکن اتحاد کی طرف سے پیر صاحب پگاڑا شریف نے آٹھ صفات اور مشتمل ایک دستاویز جاری کر دی اور اعلان کیا کہ ہم وزارتی سطح پر بات چیت نہیں کریں گے اگلے روز مفتی محمود سے سی ایم ایچ میں سعودی سفیر کے علاوہ لیبیا کے سفیر نے بھی ملاقات کر کے انہیں مفاہمت پر آمادہ کرنے کی کوشش کی ادھر مسٹر بھٹو کا اسرار تھا کہ اپوزیشن صرف بنیادی مطالبات پیش کرے اس طویل مسویدے پر بات نہیں ہو سکتی جو انہوں نے پیش کیا ہے ریاض الخطیب نے اس عمر پر قومی اتحاد کے رہنماؤں کو آمادہ کرنے کے لیے آٹھ مئی کو پھر ان سے سہالہ میں ملاقات کی جس کے جواب میں پیر صاحب پگاڑا نے کہا کہ ہمارے مطالبات بنیادی طور پر پانچ ہیں باقی تو ان کی تشریحات ہیں وزیر آزم بھٹو نو مئی کو کراچی چلے گئے اور ہمیں ہدایت دے گئے کہ اگر پین نی والے راضی ہوں تو آپ لوگ سلسلہ جمبانی کر سکتے ہیں لیکن قومی اتحاد کے رہنماؤں وزیر آزم سے کم سطح پر گفتگو کرنے کے لیے آمادہ نہ تھے اور شیخ ریاض الخطیب نے اس سلسلے میں ان کے حتمی فیصلے سے وزیر آزم کو آگاہ کر دیا مسٹر بھٹو گیارہ مئی کو واپس اسلام آباد پہنچے اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ قومی اتحاد سے براہراس مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ مذاکرات کی ناکامی کا کیا نتیجہ نکلے گا اسی روز پیپلز پارٹی کے پارلیمانی گروپ کا اجلاس ہوا جس میں وزیر آزم بھٹو کو قومی اتحاد کے ساتھ مذاکرات کا اختیار دے دیا گیا شام تین بجے پی ایم ہاؤس میں وزیر آزم بھٹو کی صدارت میں کابینہ کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں میرے علاوہ حفیظ پیرزادہ، حامد رزا گلانی، عزیز احمد، میر افضل اور ٹکہ خان کے علاوہ چند اور وزرا شریک ہوئے رات آٹھ بجے تک ہم لوگ پی ایم اے کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کی حکمت عملی کے مختلف پہلوں پر غور کرتے رہے جس کے بعد اجلاس ختم ہو گیا اور ہم لوگ گھروں کو روانہ ہو گئے رات کے تقریباً ساڑھے نو بجے ہوں گے جب وزیر آزم کے اے ڈی سی کا فون آیا جنہوں نے مجھے فوراں پی ایم ہاؤس بلوایا تھا جب میں پہنچا تو دیکھا کہ لان میں پڑی کرسیوں پر حفیظ پیرزادہ اور میر افضل خان پہلے سے بیٹھے تھے ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ وزیر آزم بھٹو تشریف لے آئے اور بولے چلیے ہم اٹھ کھڑے ہوئے منزل کا علم کسی کو بھی نہ تھا نہ اس سلسلے میں اجلاس میں کوئی بات ہوئی تھی وزیر آزم اور ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تو اچانک وزیر آزم کے ملٹری سیکٹری میجر جنرل امتیاز بھی اگلی نشست کا دروازہ کھول کر شوفر کے ساتھ بیٹھ گئے میں نے دیکھا کہ وزیر آزم کی پیشانی پر ناغواری کی چند شکنیں نمودار ہوئیں جیسے انہیں امتیاز کی حرکت پسند نہ آئی ہو گاڑی کی نشستوں کے درمیان شیشے کا ایک شٹر تھا جس کی وجہ سے آگے بیٹھنے والوں کے لیے گفتگو سننا مشکل تھا لیکن مسٹر بھٹو نے پھر بھی ہمیں یہ بتانا پسند نہ کیا کہ وہ اس رات کا ایک کس مشن پر جا رہے ہیں دراصل وہ جنرل امتیاز کو آرمی کا آدمی سمجھنے لگے تھے اور ان کی طرف سے بد اعتمادی کا شکار تھے گاڑی شہری حدود سے باہر نکلی اور ائرپورٹ کی سڑک سے ہوتی ہوئی سہالہ کی طرف روانہ ہوئی ہم سارا رستہ خموش رہے مگر ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں مولانا مفتی محمود نوابزادہ نصر اللہ خان اور سردار قیوم سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند تھے ہم انہی سے ملنے جا رہے تھے ہم سہالہ پہنچے تو مولانا مفتی محمود نوابزادہ نصر اللہ خان اور سردار قیوم نے بڑی خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا کسی قسم کی بدمزگی کا کوئی تاثر موجود نہ تھا وزیر آزم بھٹو مفتی محمود اور نوابزادہ صاحب کے ساتھ ایک صوفے پر جا بیٹھے میں سردار قیوم کے ساتھ باتیں کرنے لگا ماحول نہایت خوشکوار تھا تمام باتچیت بڑے دوستانہ انداز میں آگے بڑھی ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر نئے سرے سے قومی سفر شروع کرنے کے سلسلے میں تبادلائے خیال ہوا میں نے سردار عبدالقیوم سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو اس سلسلے میں بے حد مصبت کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ موجودہ صورتحال کو ملک زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکے گا سردار قیوم پاکستان کی محبت سے سرشار ہیں انہوں نے اس سلسلے میں فوراً اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا اور بولے اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو حاضر ہوں مفتی محمود اور نوابزادہ نصراللہ کا کہنا تھا کہ ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر ہم مذاکرات شروع نہیں کر سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا موقع دیا جائیں وزیراعظم بھٹو بولے کیوں نہ پہلے سردار قیوم صاحب مختلف مقامات پر نظر بند تمام رہنماؤں سے خود جا کر ملیں اور انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس دلا کر مذاکرات کے لیے امادہ کرنے کی کوشش کریں پھر ہم تمام رہنماؤں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا موقع بھی دے دیں گے مفتی محمود نوابزاد نصراللہ خان نے اس تجویز سے اتفاق کر لیا چنانچہ تیپ آیا کہ سردار عبدالقیوم کی رہائے عمل میں لائی جائے گی تاکہ وہ پین اے کے دیگر رہنماؤں سے مل کر مذاکرات کے لیے سٹیج تیار کر سکیں وہ مختلف جیلوں میں نظر بند رہنماؤں سے ملاقات کر کے یہ فریضہ انجام دینے پر آمادہ تھے اور انہیں یقین تھا کہ وہ کامیاب رہیں گے ہم سب نے اس موقع پر ان کی کامیابی کے لیے دعا کی اور اٹھ کھڑے ہوئے واپسی پر مسٹر بھٹو بہت خوش اور مطمئن نظر آتے تھے تاہم جنرل امتیاز کی گاڑی میں موجودگی کی وجہ سے انہوں نے اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کی پی ایم ہاؤس پہنچے تو وزیر آزم ہمیں ساتھ لے کر اپنی رہائشگاہ کی طرف چل دئیے اور برامدے میں بیٹھے ہی مجھ سے گویا ہوئے جو کچھ کہنا ہے اب کہو راستے میں تمہیں اس لیے اشارہ کیا تھا کہ ان کا وہ ایجنٹ ساتھ بیٹھا تھا مسٹر بھٹو کا اشارہ واضح طور پر جنرلو کی طرف تھا تھوڑی دیر ان کے ساتھ سہالہ میں ہونے والی گفتگو کے مختلف پہلووں پر بات چیت ہوتی رہی وہ اپنی اس کامیابی پر بے حد مسرور نظر آ رہے تھے اچانک انہوں نے فون اٹھایا اور میجر جنرل عبداللہ ملک سی جی ایس برائے چیف آف آرمی ستاف کو بلانے کا حکم دیا جنرل ملک پہنچے تو مسٹر بھٹو نے بغیر کسی ترمیم یا اضافے کے یہ خوشخبری انہیں بھی سنائی کہ اپوزیشن کو مذاکرات پر عمادہ کرنے کی عملی کاروائی کا آغاز ہو گیا ہے جس کے اچھے نتائج نکلیں گے جنرل ملک نے بھی اس پر اپنی مسررت کا اظہار کیا وہ ویسے بھی مسٹر بھٹو کے بے حد گرویدہ اور حقیقی خیر خواہ تھے دورانِ گفتگو اچانک مسٹر بھٹو نے ان سے پوچھا آپ کے ہاں کی کیا خبریں ہیں عبداللہ ملک نے جواب دیا کچھ لوگ ذہنی تحفظ کا شکار نظر آتے ہیں کوئی بات نہیں مسٹر بھٹو بولے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا